تو مووی شروع ہوتی ہے ایک فیملی کو دکھاتے ہوئے جس میں ایک مدر ہوتی ہے اور اس کے تین بیٹے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گرنپا بھی سب سے چھوٹے بیٹے کی آج بردے ہوتی ہے جس کا نام جیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے سامنے کیک لاتے ہیں لیکن سرپرائسنگلی وہاں پر ایک عجیب سا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس بیچارے کو ان لوگوں نے قید کر رکھا تھا کیونکہ جیٹ کی مام کہہ رہی تھیں کہ یہ ہماری بکریاں اور ہمارے آنیملز چورانے آیا ہے اب جیٹ کو اس کی بردے پر چینسو گفت کی جاتی ہے یہ کیسا عجیب سا گفت ہوا بھلا وہ سارے اس بیچارے آدمی کو کافی ٹوٹشر کر رہے تھے جسے یہ لوگ چور سمجھ رہے تھے اور اب یہ جیٹ سے کہتے ہیں کہ تم اس چینسو سے اس آدمی کو مار ڈالو جیٹ کا بھائی فوراں سے اسے چینسو سٹارٹ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلتی مارو اس کو چلتی مارو وہ سب کافی ایکسائٹیڈ لگ رہے تھے لیکن جیٹ ابھی معصوم بچا تھا تو وہ چینسو اٹھا کر بھی اس آدمی کو نہیں مار پاتا اور وہ چینسو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی مام کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اتنا سا کام نہیں کر پا رہے ہو کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے گرینٹ پا کتنے اچھے کلر تھے تم ان سے ہی کچھ سیکھ لو تو ہمیں یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ جٹ کے گرینٹ فادر سیریل کلر تھے اور بوڑے ہونے کے پاوجود ان کے مرڈرز کرنے کا شوق نہیں گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو مارنا ہی مارنا ہے اس آدمی کو جو مرسی ہو جائے وہ ایک بڑا سا ہیمر اٹھاتے ہیں وہ ہیمر وہ کافی زور سے اس آدمی کی گردے میں مارتے ہیں جس سے وہ بچار آدمی مر جاتا ہے اس کے بعد ہمیں سین دکھایا جاتا ہے پریزنٹ ٹائم کا جہاں پر ہمیں ایک قپل کو دیکھتے ہیں جو کہ گاڑی میں کہیں جا رہا ہوتا ہے وہ کافی خوش لگ رہے تھے کہ تبیہ ان کی گاڑی کے سامنے کوئی اینیمل آ جاتا ہے وہ اپنی گاڑی فوراں سے روکتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی اینیمل نہیں ہے بلکہ کوئی بچہ ہے جس نے فیس ماسک پہنا ہوا ہے وہ بچہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور یہ کہتے ہی وہ فوراں جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے اس قپل میں سے وائف کافی حیران ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے اچانک سے کیسے آ گیا اور ہیلپ مانگ کر یہ جنگل میں بھی بھاگ گیا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے جا کر دیکھنا ہوگا اس کا حسمنڈ اسے منع کرتا ہے کہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے دیکھیں وہ پھر بھی وہاں جاتی ہے بولر کی اس بچے کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے جو کہ ایک پرانے اسے فارم میں جلا جاتا ہے جب وہ لڑکی وہاں پر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں ہر جگہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور کافی ٹریپس لگے ہوئے ہیں جن ٹریپس میں سے وہ پسگر گر جاتی ہے وہ کافی انجرڈ ہو چکی تھی اور اس کے ناک اور مو سے ہر چکل سے خون آ رہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ اپنا ماسک اتارتا ہے اور آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ بچہ تھا کن جی ہاں وہ بچہ جیٹ تھا دراصل اس کی فیملی نے اسے کسی گینگسٹر کے پاس پھیج دیا تھا جو اسے کلنگز کرنا سکھاتا تھا وہ آدمی جس کے پاس وہ ٹریننگ لے رہا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ اس لڑکی پر گار انچن گنا دو اور جیٹ ایسا ہی کرتا ہے اس سے وہ بچہاری لڑکی مر جاتی ہے تب ہی وہاں پر شیریف آ جاتا ہے جو کہ ان لوگوں پر بہت غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جس لڑکی کو تم لوگوں نے مارا وہ میری بیٹی تھی میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا لیکن نہ تو اس کے پاس کوئی وارنٹ تھا اور نہ ہے اس کے پاس کوئی ایسے چیز تھی جو کہ اس بات کا پتہ لگا سکتی کہ انہی لوگوں نے اس کو مارا ہے کیونکہ ان لوگوں نے سارے پروف سارے ایویڈنس چھپا دیا تھے لیکن پھر بھی وہ شیریف اتنا کنٹرول رکھتا تھا کہ وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جا کر انویسٹگیشن کر سکتا تھا تو وہ جیٹ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ شیریف کافی اچھا آدمی ہوتا ہے وہ جیٹ کو منٹل ہیل سکول میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے دماغ میں جتنے بھی کرمینل تھوڑ سے وہ چلی جائیں اور یہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا بچہ بن جائے پھر شیریف چاہتا ہے جیٹ کی موم کے باز اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی مری میں تمہیں تمہارا پیٹا کبھی نہیں لٹاؤں گا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دس سال گزر جاتے ہیں ہمیں وہی سکول دکھایا جاتا ہے جہاں پر شیریف نے جیٹ کو داخل کروایا تھا وہاں پر ایک نرس آئی تھی جس کا نام لیزی ہوتا ہے اس کا سکول میں یعنی منٹل ہیل سکول میں پہلا دن تھا تو وہاں کا ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ یہاں کے سب بچوں کے نام آتے ہی چینج کر دیئے گئے تھے تاکہ انہیں کچھ نہ یاد رہے کہ وہ کرمنل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کی پہچان بھی نہیں بن جائے اب لیزی کو ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس کا نام بڑھ ہوتا ہے وہ اس کے پاس شاکے بیٹھتی ہے لیکن وہ اسے کوئی لفٹ نہیں گراتا تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکا لیزی کو بتاتا ہے کہ چپ ہی رہتا ہے اور یہاں پر ہمیں انتاظہ ہو جاتا ہے کہ جیٹ بھی بچون میں خاموش ہی راہ کرتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ موٹا بچہ جیڈھی ہو تب ہی لیزی وہاں پر دیکھتی ہے کہ کچھ بچے آپ اس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں لیزی ان کو چھڑانے جاتی ہے کہ ان میں سے ایک بتتمیز بچہ لیزی سے ہی بتتمیزی کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ہیلتی بچہ لیزی کو بچانے آتا ہے تب ہی وہاں پر سینئر ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے جو کہ نرس سے کہتا ہے کہ کوئی بچے لڑائی کرے تو آپ مجھے بتائیے گا اور ویسے بھی ہم ان دونوں بچوں کو یہ جو لڑ رہے تھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو لیزی کہتی ہے کہ اس ہیلتی بچے یعنی بٹ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو بس مجھے پروٹیکٹ کر رہا تھا تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتی یہ اپنے ہی پرانے فیملی میمبر کو مار چکا ہے کیونکہ اس کا ڈاگ انہوں نے اس سے لے لیا تھا یہ کافی خطرناک بچہ ہے آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے گا ہم کچھ نہیں صرف ان کے تیرابی ہی کریں گے جیسی وہ ڈاکٹر جاتا ہے تو ماں پر بٹ کا دوست آتا ہے اور لیزی سے کہتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ تیرابی کے نام پر بچوں کو ٹورشر کرتے ہیں اور آج یہ لوگ بلا وجہ بٹ کو بھی ٹورشر کریں گے آپ پلیز کچھ کریں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس منڈل ہیل سکول میں جیٹ کی موم آتی ہے وہ اب کافی رچ ہو چکی تھی اور اس کے پاس کوٹ کی اجازت تھی کہ وہ جیٹ سے جب جاہے مل سکتی ہے وہ اگر سینئر ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے تو وہ سینئر ڈاکٹر کہتا ہے کہ میڈم دیکھیں یہاں پر جیسے ہی بچوں کو لیا جاتا ہے ان کا نام چینج کر دیا جاتا ہے ہم کسی جیٹ کو نہیں جانتے اور اس بات کا پتا کرنے کے لیے آپ کو کسی دوسری کوٹ سے اجازت لینا ہوگی یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن یہ سینئر ڈاکٹر بھی ڈراما کر رہا تھا اسے سب پتا تھا بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ بچے اپنی فیملیز سے ملیں یہ بچوں کو ٹرچر کر کے خوش ہوتا تھا کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ یہ کریمنل فیملیز سے ہیں اور یہ کبھی نہیں صدر سکتے وہ بس ان کو ٹرچر کرنا چاہتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بٹ کو کافی ٹرچر کیا جا رہا تھا اور جب جیٹ کی موم یعنی بٹ کی موم یہ دیکھتی ہے تو اسے کافی گھس آتا ہے وہ ایک نرس کو مار مار کر اس سے اس چکا کی کیس لے لیتی ہے اور سب پیشنس کو ازاد کر دیتی ہے سارے پیشنس باہر طرف بھاگنے لگتے ہیں اور وہ سینئر ڈاکٹر بٹ کی موم کو بھی نکال دیتا ہے وہاں سے لیکن بٹ بھی اب ازاد ہو چکا تھا اور وہ وہاں پہ کارڈز کو کافی مارتا ہے اس کے ساتھ جس لڑکے کے لڑائی ہوئی تھی یعنی وہ بیٹ بوئی بٹ سے کہتا ہے کہ مجھے بھی ازاد کر دو نہ تو بٹ بچارہ اب دل کا تھا اچھا وہ اسے بھی ازاد کر دیتا ہے لیکن جب بٹ جاتا ہے سینئر ڈاکٹر کے سامنے تو وہ اسے مارنے لگتا ہے بٹ کوئی دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے اسے کافی دکھ ہوتا ہے وہ سینئر ڈاکٹر کا سر کھڑکی کے ساتھ مارنے لگتا ہے اس کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر اور سینئر ڈاکٹر کے سر میں لگ جاتا ہے جس سے اس کی بھی ڈیت ہو جاتی ہے اب لیزی بھی کافی ڈر چکی تھی ہسپیٹل کے یہ حالات دیکھ کر تو وہ ایک اور نرس کے ساتھ وہاں سے بھاگ کر بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک پاک علا کر دوسری نرس کا کھلا کار دیتا ہے لیزی کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ آدمی اب اس کی طرف بھڑا تھا اسے مارنے کے لیے کہ تب ہی وہاں پر بٹ کا وہ اچھا دوسر آ جاتا ہے اور لیزی کو پچھا لیتا ہے اور پھر وہ اس باغل کو مار دیتا ہے پھر وہ لیزی کو اپنے ساتھ باہر لیاتا ہے لیکن باہر ہوتا ہے وہی بیٹ بوئی جو بٹ سے لڑائی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور عجیب و غریب سی لڑکی ہوتی ہے جو کہ پورے منٹل ہیل سکول میں سب سے زیادہ بتتمیز اور چچڑی تھی وہ ان دونوں کو قیت کر لیتے ہیں اب وہ ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں کہ تب ہی وہ بیٹ بوئی دیکھتا ہے کہ بٹ بھی وہاں پر ہے تو وہ اسے بھی اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اب وہ بیٹ بوئی ان سب سے کہتا ہے کہ میری پیرنٹس کا فیرچ ہے اور دوسری کنٹری میں رہتے ہیں میں کب سے ان کے پاس جانا چاہ رہا تھا تم لوگ جاؤ تو میرے ساتھ جا سکتے ہو لیکن خبردار کسی نے بھاگنے کی کوشش کی ہم پولیس کو انفارم کیا اب بٹ اور بٹ کے دوست کو اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا وہ شروع سے اسی منٹل ہیل سکول میں رہ رہے تھے تو اب ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ہم بھی دیکھیں کہ فیملیس کیسی ہوتی ہیں تو وہ لوگ مان جاتے ہیں اور لیزی بیجاری بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے دوسری طرف شیریف کو بھی پتا چل جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری پولیس ان کے پیچھے لگا دیتا ہے اسے یہ بھی خبر ہو چکی تھی کہ جیٹ یعنی بٹ بی سی گروپ میں ہے وہ اپنے مین پولیس آفیسر سے کہتا ہے کہ تمہیں جہاں پر بھی جیٹ دیکھے اسے تم شوٹ کر دینا اور یہ بات جیٹ کی موم بھی سن لیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ ہو بچوں کا گروپ اس جگہ جا رہا ہوتا ہے لیکن راستے میں انہیں کافی بھوک لگنے لگتی ہے تو ایک ریسٹرین پر رکھتے ہیں اور وہاں پر وہ بیٹ بوئیر اس کی دوست لوگوں سے گن چھین کر انہیں سے پیسے لینے لگتے ہیں اور وہ بیٹ بوئیر وہاں کی ویٹریس کو بھی مار دیتا ہے لیسی موقع دیکھ کے یہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن بٹ اسے روک لیتا ہے کہ نہ جاؤ کہیں بھی اتنی دیرے میں وہ بیٹ بوئیر بھی آ جاتا ہے اور وہاں سے ایک گاڑی چھوڑا کر یہ پانچ ہو پیٹ سے آگے چلنے لگتے ہیں لیکن بٹ کے پیٹ میں کوئی کولی شوٹ کر دیتا ہے راستے میں جب ان کی گاڑی سے پیٹرل ختم ہوتا ہے تو وہی چنگل میں رک جاتے ہیں وہیں پر ایک کنٹینر بھی بڑا ہوتا ہے جو کسی ٹرولی جیسا دیکھ رہا تھا یہ لوگ اس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر کسی کے ڈیٹ بوڈی پڑی ہوتی ہے لیکن اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہ تھا ان کو رات اسی میں رکنا پڑتا ہے یہاں پر لیزی بٹ کا فاؤن ٹھیک گرتی اور اس کا زخم ٹھیک گرتی ہے لیکن بیٹ بوئی یہ دیکھ لیتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اور اسے کے ساتھ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر آ جاتا ہے بٹ کا وہی اچھا دوست وہ ایک پر پھر سے لیزی کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے وہ بیٹ بوئی جاتا ہے سیدھا بٹ کے پاس اور اسے کافی بولتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا ان پر نظر رکھنے کے لیے تم اندے ہوئے تھے تم کہاں تھے بٹ کو یہ سب سن کے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو وہ اسی پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس بیٹ بوئی کو کسی اٹھتا ہوا آگے لے جاتا ہے اور اس کا سر گرش کر دیتا ہے جس سے اس کی ڈیت ہو جاتی ہے اب جب صبح ہوتی ہے تو اس بیٹ بوئی کی دوست کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ سوچتی ہے کہ میرا دوست کہاں گیا اور اسے دوننے کے لیے وہ چلی جاتی ہے پیچھے سے لیسی اور بٹ کا وہی اچھا دوست اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا موقع ہے بھاگنے کے لیے لیکن ایک دم بٹ کا دوست کہتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے میرا دوست ہے میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تو وہ بٹ کو ڈونے لگتا ہے دوست کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیٹ بوئی کی دوست کو پولیس پکڑ لیتی ہے یعنی وہی شیرف اور اسے ٹورچر کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ تمہارا دوست کہاں گیا تو وہ کہتی ہے مجھے خود نہیں پتا تم تو پاکل ہو گئے ہو کیونکہ تمہاری بیٹی جو مر چکی ہے اس لیے اب تم ہمیں بھی ٹورچر کروگے یہ سن کر شیرف کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اس کے سر میں شیوٹ کر کے اسے مار دیتا ہے لیسی اور بٹ کا دوست بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم ان سے دور ہی رہنا چاہیے ورنہ یہ ہمیں بھی شیوٹ کر دیں گے پولیس جانتی تھی کہ باقی سب لوگ بھی کہیں نہ کہیں یہیں پر ہی موجود ہیں تو وہ اپنے ڈاکس کو ان کو سوننے کے لیے پیچھے لگا دیتی ہے اور ڈاکس کی آواز سنکے ان تینوں کو یعنی بٹ، لیسی اور بٹ کے دوست کو پتا چل جاتا ہے کہ پولیس انہیں ڈونڈ رہی ہے تو وہ بھاگنے لگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے انہیں ایک کاؤ دکھائی دیتی ہے جو کئی دن کی مری ہوئی تھی اور اب اس کا صرف سکیلیٹن اور سکین ہی رہ گئی تھی وہ تینوں اس کے نیچے چھپ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکس کو ان کی انسانی سمیل نہیں آتی اور جب انہیں کوئی نہیں دیکھتا تو پولیس بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر وہ تینوں بھی کاؤ سے باہر آ جاتے ہیں جیسی وہ لوگ وہاں سے نکل رہی ہوتے ہیں تو انہیں ایک پولیس کار دکھائی دیتی ہے لیسی کو لگتا ہے کہ شاید یہ دوسرے پولیس والے ہیں تو وہ ان کی ہیلپ کے لیے چلانے لگتی ہے اور تب ہی برٹ کا دوست اسے روک لیتا ہے کہ تم بھاگل ہو گئی ہو یہ ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں اور بات تو سچی تھی وہ انہیں کے ساتھی تھے وہ شیریف کو کال کرنے لگتا ہے کہ تب ہی برٹ ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس پولیس آفیسر کا گلہ دوبانے لگتا ہے لیکن وہ پولیس آفیسر برٹ کے سر میں شوٹ کر دیتا ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب برٹ کا فرنڈ یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت غصاتا ہے اور وہ پولیس آفیسر پر اٹیک کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس پولیس آفیسر کی بھی وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے لیسی یہ دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس سارے کے سارے پاگل تھے میں کہاں بس گئی وہ وہاں سے کار لے کے بھاگنے لگتی ہے اس نے برٹ کے دوست کو بھی اوفرنے ہی کیا تھا کہ ساتھ آ جاؤ لیکن برٹ کا دوست بھی بھاگتا بھاگتا اس کار میں بیٹھ جاتا ہے اور لیسی سے کہتا ہے کہ تم دھوکے باز ہو میں نے تمہیں اچھا سمجھا تھا لیکن تم باقیوں جیسے یہ نکلی اور تمہاری ہی وجہ سے برٹ کی بھی ڈیتھ ہوئی برٹ کے دوست کی حالت خراب ہونے لگتی ہے پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیریف من کے پیچھے ہوتا ہے اور ان پر کافی زیادہ فائرنگ کر رہا ہوتا ہے اب شیریف کے نشانے اتنے بکے تھے کہ ایک بلٹ لگتی ہے برٹ کے دوست کے موں میں جس سے اس کا موں کافی خراب اور ٹس فگر ہو جاتا ہے اور ایک گولی لگتی ہے لیسی کے ہاتھ میں جس سے اس کی گاری کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ کھائی میں گر جاتے ہیں اب لیسی بہوش ہو جاتی ہے لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ شیریف کی گاری میں ہے وہ ریڈیو سے کئی جگہ کونٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنی لوکیشن بتانے کا ٹرائے کرتی ہے لیکن تب ہی شیریف وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے کہیں اور لے جاتا ہے یہ پتہ ہے کونسی جگہ تھی سیم وہی جگہ جہاں پر شیریف کی بیٹی کو مارا گیا اور وہی پر اس نے برٹ کے دوست کو بھی ہینگ کیا ہوا تھا شیریف بتاتا ہے کہ جیٹ کوئی اور نہیں بلکہ یہی لڑکا تھا جو کہ برٹ کا دوست تھا جیٹ کی مام کو بھی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے جو کہ شیریف کے پولیس آفیسر نے ہی اسے دی تھی اور وہ وہاں پر چینز ہو لیے پہنچتی ہے کہ وہ جیٹ کو یاد کروینا چاہتی تھی کہ یہ وہی گفت ہے جو ہم نے تمہیں برٹ دے پر دیا لیکن شیریف اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن کسی نہ کسی طرح وہ جیٹ کو وہاں سے آزاد کر کے اپنے گھر لے آتی ہے اس کا فیس ٹھیک کرتی ہے اور اس کے فیس پر کچھ مینڈیجز لگاتی ہے وہ لوگ شیریف کو اور لیسی کو بھی اپنے ساتھ لیائے تھے اور جب ان دونوں کو ہوش آتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی ٹرائے کرتے ہیں لیکن جیٹ کی موم ان دونوں کو پگڑ لیتی ہے وہ وہاں پر جیٹ کو بلاتی ہے اور اسے چینز ہو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لو آج وہ وقت آ گیا کہ تم اپنی چینزوں کا استعمال کر سکو جس جس نے تمہیں ٹورچر کیا اس سے اپنا بدلہ لو جیٹ بھی سب چیزوں سے کافی تنگ آ چکا تھا اس لیے وہ اپنی چینزوں سے اٹھاتا ہے اور سیدھا شیریف کی چیسٹ میں دے مارتا ہے اور یہاں پر وہ کافی painful طریقے سے مارا جاتا ہے لیسی وہاں سے ٹرکے بھاگنے لگتی ہے لیکن جیٹ کی موم ان اپنے تینوں بیٹوں کو اڈر دیتی ہے کہ اس کا پیچھا کرو لیسی بھاگتی جا رہی تھی لیکن بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں ایک ٹرائپ میں بس جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہے بیچاری لیسی جیٹ سے کہتی ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو یاد کرو تمہاری موم تمہیں برا بنانا چاہتی ہے پلیز مجھے مت مارو لیکن جیٹ جو کہ اب کافی برا بن چکا تھا وہ منٹلی ال ہو چکا تھا وہ لیسی کی ایک نہیں سنتا اور اس کی کردن اس کے جسم سے الہتہ کر دیتا ہے اسی چینزوں سے اور وہاں پر جن لوگوں کی ڈیت ہوئی وہ فیملی ان کے پیسز گر دیتی ہے اور اپنے اینیملز کو کھلا دیتی ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیٹ لیسی کے فیس سے اس کی سارے سکین اتار کر ایک فیس ماسک بناتا ہے جیسے وہ لیتر فیس کا نام دیتا ہے اور اس اپنے فیس پر لگا لیتا ہے اور یہیں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ